تو اگر آپ کے گھر میں پتر دوش ہے آپ کی کنڈلی میں پتر دوش ہے آپ کے بچوں کے کنڈلی میں پتر دوش ہے یا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ بھئی آپ کے پتر نراج ہیں پتر دوش چل رہا ہے آپ پتر دان نہیں کرتے ہیں آپ شراد نہیں کرتے ہیں یا آپ کے ہاں شراد نہیں ہوتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے پتر نراج ہیں آپ کے کنڈلی میں پتر دوش ہے یا آپ کے گھر میں پتر دوش ہے تو اب اس سب چیزوں سے کیسے چھٹکارا پائے جائے کیسے اپنے پتروں کو نراج پتروں کو منائے آ جائے کیسے کس اپائے کے مادہم سے یہ جو پتروں کی سمسیہ ہے پتر دوش کی سمسیہ ہے کنڈلی کے اندر پتر دوش کے سمسیہ ہے یا بچوں کی کنڈلی میں سمسیہ ہے یا گھر میں ہے اس سمسیہ سے کیسے نیتان پائے تو بھائی آج بہتی پیارا سا چھوٹا سا اپائے کیونکہ دیکھیں پتر اماؤس آنے والی ہے اور کیونکہ شراط چل رہے ہیں پتروں کے دن چل رہے ہیں اور پتر اماؤس سب سے بڑا انتیم دن ہوتا ہے اس شراط کے دنوں کا تو پتر اماؤس والے دن آپ یہ چھوٹا سا اپائے کریں گے تو آپ کے گھر سے پتروں کی جو سمسیہ ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کے پتر نراج ہیں وہ خوش ہو جائیں گے آپ کے بچوں کی کنڈلی میں آپ کے اپنی کنڈلی میں کوئی پتر دوش آ رہا ہے تو وہ بھی سماکت ہو جائے گا تو یہ کاریاب کر سکتے ہیں پتروں کے لیے پتر ماؤس والے دن چھے تارک کی پتر ماؤس ہے چھے اکٹوبر کی ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کو کل مل جائے گا آج میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تو کل آپ کے پاس یہ یوٹیوب پر آ جائے گا ویڈیو تو چھے اکٹوبر سے پہلے یہ ویڈیو آپ کے پاس ہوگا تو چھے اکٹوبر کی پتر ماؤس ہے تو پتر ماؤس والے دن آپ یہ چھوٹا سا اپائے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ اپائے کر دیں گے تو آپ کے گھر سے آپ کے کنڈلی سے آپ کے جیون سے جو پتروں کا جو دوش ہے وہ دوش ہم آپ تو جائے گا اور آپ کے پتر جو ہوں آپ سے پرسند ہو جائیں گے وہ چھوٹا سا اپائے تو ویڈیو کو لاستر دیکھئے گا ایک ایک چیز اپائے کی کیونکہ دیکھیں جب بھی ہم اپائے کرتے ہیں ہماری سمجھتا کیا ہوتی ہے ہم لوگ فورڈ کر کر کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں یا ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں ہاں یہ ہو جائے گا جائے گا ختم کر کے چھوڑ دیتے ہیں میں آپ سے سبھی سے ہاتھ جوڑ کے پراتنہ کرتا ہوں اگر کوئی اپائے کریں تو اس اپائے کی پوری ویڈی دھیان سے سنیں سمجھیں چاہے تو اسے ایک کوپی پر نوٹ کر لیں اور تب اس ویڈی کو اپنائیں اور اپنائیں تو دیکھیں بہت ہی بڑی چیز ہے کہ آپ جب بھی اس چیز کو اپنائیں کسی بھی ویڈی کو اپنائیں یا کسی بھی منتر کو اپنائیں تو ایک بات دھیان نکے گا آپ اس منتر پر پورا وشواس رکھیں اس ویڈی پر پورا وشواس رکھیں اور پوری شردہ کے ساتھ پوری بھکتی کے ساتھ اس ویڈی کو کریں کیونکہ اس سے بڑا کچھ نہیں ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی دیوی دیوتا کوئی بھی پتر مہاراج کوئی بھی عشت شکتی آپ کے پیسے کی بھوکی نہیں ہے آپ کی شراط کی بھوکی نہیں ہے وہ بھوکی ہے کیول آپ کی بھاونا کی آپ کی پیار کی آپ چش شردہ سے ان کا پوجن کرتے ہیں اس کی ٹھیک ہے تو یہ ویڈی میں آپ بتالو اس ویڈی کو کیجئے گا اور اس سے آپ کی جیون سے کندلی سے پرتدوش کتن ہو جائے گا اس چینل کو سبسکرائب کر کر شیئر ضرور کریں گروہ مہاراج کی الگ سب ہی مجھگاتے رہیں تو چل دی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دی اور یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھئے گا جائے گروہ گورک ناج جائے ہو بالا جی مہاراج کی جائے جائے سدبہ مہاراج کی جائے ہو جہاہر ویر گوگا جی مہاراج کی جائے 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 گروہ نوہراج جائے ہو پتر دیوتا ہوں کی جائے تو دوستوں بھکتوں دیویوں سجنوں سواگت ہے آپ کا چیلا گورک کا یوٹیوب چینل جو گروہ مہاراج کی پر چلتا ہے آپ سب ہی کے پیار سپورٹ سے تو اپنا پیار سپورٹ بنائے رکھئے گا دوستو اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اگر کنڈلی میں گھر میں پتر سمجھتے ہیں پتر دوش ہے تو اس دوش کو کیسے قتم کریں تو بہت زیادہ لمبا نہیں بات کروں گا بہت چھوٹی سی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پتر دوش سماپت کیسے کریں پتر دوش سماپت کرنے کے لیے میں آپ کو جانا ہوں چھے اکٹوبر جو اب آرہا ہے جب بھی یہ ویڈیو آئے گی آپ کو پاس یوٹیوب پر تب سے آپ دیکھ لیے گا چھے اکٹوبر دوہزار اکیس کو پتر مابس ہے انتیم دن ہے شٹاعت کا اس دن آپ یہ چھوٹا سوپائے پر دیجئے گا آپ کی کنڈلی سے آپ کے پریبار سے پتر دوش کی جو سماپت ہو جائے گی چھے پتر دوش کی سماپت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے میں بتا ہوں چھے تاریخ کو آپ کو صبح صبح ناہ لینا اسمان کر لینا اچھے سے ہر کیلیا سے نیبرت رنگواز ناہنے کے بعد اسمان کرنے کے بعد آپ کو اپنی دیوی دیتا ہوں کہ جیسے بھی آپ جوت پتی کرتے ہیں آپ کو وہ پوجہ پاتھ کر لیں جب وہ پوجہ پاتھ سب سماپت کر لیں اس کے بعد لیتا ہوں ٹھیک ہے سات بار گھومائیں گے ٹھیک ہے ساتھ بار گھومائیں گے اور گھومانے کے بعد اس کو اپنے مندر میں جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں وہاں رکھنے کے بعد اپنے پتروں کا ادھیان کریں گے اور پتروں کا دنگانے والے ہیں پتر محراج جو بھی ہمارے پتر ہیں جو بھی بھولے پتر ہیں جن کی بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں جن کی پوچھا ہم نے کبھی نہیں کیا جو بھی بھولے بھسرے پتر ہیں جو بھی ہمارے پتر ہیں دیوی دیوتا ہیں کل دیوتا ہیں کل پتر ہیں جو بھی ہیں جو ہم سے نراج ہیں وہ ہماری گلتیا کو شما کریں بھولو کو شما کریں اور ہم یہ آپ کی جو کریا کر رہے ہیں اس کریا کے بعد ہمارے سبھی پتر دوشوں کو دور کریں پرسنو دور کریں پرسنو ایسا آپ کہیں گے ایسا کہنے کے بعد جو آپ نے جو کٹوری کے اندر جو دودھ اور کالے تل ملائے ہیں ان کو آپ اگر کٹورا لے جا سکتے ہیں تو کٹورا اگر کٹورا نہیں لے جا سکتے ہیں تو کٹورے کے سے اس کو ساری چیز کو کسی ایسی جگہ کسی پولو تھین میں کسی ڈب بھی میں جس میں ڈھکن لگا ہو کسی گلاس میں جس میں ڈھکن لگا ہو اس میں آپ ڈال لیجئے گا ڈالنے کے بعد میں اس کو لے جا کر آپ کسی بھی بمبے نہر ندی چلتا ہوا پانی جہاں پہ ہو ٹھیک ہے چلتا ہوا پانی چلتا ہوا پانی مطلب پانی بہہ رہا ہو رکا ہوا نہ ہو تلاب میں مدالنا اس میں پانی رکا ہوا اس میں مدالنا بمبوں میں جس میں پانی چہر رہا ہو نہر میں ندی میں کسی میں بھی جہاں چلتا ہوا پانی ہو اس پانی پر جا کر چلتا ہوا پانی میں اس کو آپ سلا دیں گے جو بھی ہے اس کو آپ سلا دیں گے اس طریقے سے سلا دیں گے اور وہاں پر پراتھنا کر لیں گے جو بھی ہمارے پتر ہیں ہیں جو بھی ہمارے کل پتر ہیں جو بھی بھولے بسرے ہیں وہ سب ہمارے ہماری گلتی کو شما کریں شما کرکا ہم پر اپنا آشیراد بنائے آشیراد بنائے کہہ کر آپ اس کو وہاں اترپن کر کے اور اترپن کر کے آپ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹائیں گے لوٹنے کے بعد اپنا ہاتم دھونے ہاتم دھونے کے بعد پھر سے آپ جو آپ کے دیوی دیوتاو کا ستھان ہے انہوں ستھان پر مندری کے سامنے بیٹھیں گے دیرمت اور جو ہے پراتنہ کریں گے کہ ہم نے جو ہے گروہ مہراج کی کرپا سے آپ کی پریڑنا سے ایک چھوٹی سی ویدھی کیا اپنے پتر دیوتاو کو پتروں کو منانے کے لیے ہمارے پتر جو ہیں وہ اس کو سویکار کریں اور ہماری گلتی کو شما کر کے ہمارے پر پرسند ہو اور ایسا کہنے کے بعد آپ آرام سے اپنا ناشتہ پانی کریں گے اور سب کچھ کر کے اپنا خوشی سے آپ اپنا گھر میں رہیں گے کھیلیں گے کودیں گے آپ کی کنڈلی سے جو پتر دوش ہے وہ سماپت ہو جائے گا میں نے پہلے بھی کہا ہے اپنی ویڈیوز میں چھٹکی بجاتے کچھ نہیں ہوتا ہے دھیرے دھیرے آپ کو سمجھ مرانے لگے گا کہ جو پتر دوش کی سماسیہ تھی وہ سماپت ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے پتروں سے ریلیڈ میں نے کئی ساری ویڈیوز ڈالی ہیں کیونکہ پتروں کی سماسیہ بہت بڑی سماسیہ ہو جگر پتر کسی گھر میں نراج ہو جاتے ہیں تو بربادی تک پہنچ جاتا ہوگا تو میں نے اس لئے جتنی ویڈیوز میں سبھی ویڈیوز کی لنک اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو ویڈی اچھی لگے جس بھی ویڈی سے آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اپنے پتروں کو منا سکتے ہیں تو پتروں کو منا لیے گا چھ اپٹوبر دوزار اکیس پتر مابس والے دن اس کاریہ کو ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کی کونڈلی میں آپ کی گھر میں پتر دوست کی سماسیہ لگتی ہے آپ کو تو یہ آپ کاریہ کر سکتے ہیں اور اب آج کا سوال آج کا سوال آج کا سوال یہ ہے کہ گروہ گورخنات گروہ گورخنات نے اپنے گروہ مچھندرنات کے پتر کو مارا تھا مار دیا تھا ان پتر کا نام کیا ہے جی ہاں گروہ گورخنات کی جنم قتہ میں میں نے بتایا بھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گروہ مچھندرنات کے پتر کیا ہتیا کر دی تھی بعد میں ٹھیک ہے اس کو جیوید بھی کر دیا تھا وہ یوگی کریا تھی جو بابا گروہ گورخنات نے کی تھی پر جس پتر کی انہوں نے ہتیا کی تھی جس پتر کو مار دیا تھا اس پتر کا نام کیا ہے تو اپنے آنسرز اپنے جو اتر ہیں کمنٹ باکس میں دیجئے گا میں پتر کیا دیوں بہت اچھا لگتا ہے بابا مہاراج کی علاق جگتی رہے گی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آگے بڑھاتے رہیے گروہ مہاراج جہاربیل مہاراج بابا مہاراج آپ سبھی پر خرپا کریں مجھ پر اپنی خرپ بنائے رکھیں ایسا میرا ماننا ہے جہ جے گروہ گورخنات جہ جے جہاربیل مہاراج جہ جے دھاما جہ جہ جہ